السلام علیکم پاکستان جیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں اگائے گئے مختلف قسم کے پھلوں کے بارے میں مکمل معلومات سے آگاہ کریں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے جس میں مختلف قسم کے پھل پوری ملک میں اگائے جاتے ہیں پاکستان میں اگائے جانے والی بڑی پھلوں کی فصلوں میں لیمو، آم، امرود، سیب، کیلہ، آڑو، خوبانی، بیر اور انار شامل ہیں تو آئیے پاکستان میں موجود پھلوں کی چند مشہور فصلوں کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے جس پھل اور فصل کے بارے میں ہم بات کریں گے کھٹے پھلوں کی فصل کھٹے پھل پاکستان میں ایک اہم فصل ہے اور یہ ملک کھٹے پھلوں کی پیداوار میں دنیا کا تیرمہ بڑا ملک ہے پاکستان میں اگائے جانے والے کھٹے پھلوں میں نارنجی، مینڈرین، لیمو اور انگوش رامل ہیں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ لیمو کی کاشت کرنے والے اہم سوبے ہیں پاکستان میں کاشت کی جانے والے سنترے کی اہم اقسام میں کینو اور مالٹا ہیں کینو جس میں کنگ اور ویلو لیف مینڈرین کا ایک ہائیبرڈ ہے یہ بیچ کے بغیر پھل ہے اور اس کا ذائقہ میتھا اور کھٹا ہے کینو بنیادی طور پر پنجاب میں اگایا جاتا ہے اور پاکستان دنیا میں کینو کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے مالٹا کینو سے چھوٹا کم رسیلہ پھل ہے اور یہ بنیادی طور پر سندھ میں اگایا جاتا ہے پاکستان میں اگایا جانے والی مینڈرین کی اہم اقسام شیشی اور کلیمنٹائن ہے شیشی ایک درمیانے سائز کا آسانی سے چھیلنے والا پھل ہے جبکہ کلیمنٹائن ایک چھوٹا میٹھا پھل ہے جس کی جلد پتلی چھیلنے میں آسان ہوتی ہے پاکستان میں اگایا جانے والی لیمو کی اہم اقسام یوریکہ اور لیزبن ہے یوریکہ موٹی جلد کے ساتھ ایک بڑا کھٹا پھل ہے جبکہ لیزبن پتلی جلد کے ساتھ چھوٹا رستار پھل ہے پاکستان میں اگایا جانے والی چکوترے کی اہم کس مارش ہے جو میٹھا اور کھٹا ذائقے والا ایک بڑا رسیلہ پھل ہے کھٹے پھلوں میں ویٹیمنٹ سی کا ایک اچھا ذریعہ ان کو سمجھا جاتا ہے اور ان کا استعمال سکروی کو روکنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ لیموں کے پھلوں سے نکالے کے ضروری تیل کو پرفیومری اور کاسمیٹکس کی سنت میں استعمال کیا جاتا ہے جس اگلے پھل کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے آم آم پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول پھل ہے اور ملک دنیا میں آم پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے آم بنیادی طور پر پنجاب سندھ اور خیبر پختون کا آمیں ہوگایا جاتا ہے پاکستان میں آم کی حیم اقسام میں سندھری چونسا انور رتول اور لنگڑا ہیں سندھری ایک میتھا اور رسیلہ آم ہے اور اسے دنیا میں آم کی بہترین اقسام میں سے ایک مانا جاتا ہے چونسا ایک دمیانے سائز کا آم ہے اور اس کا ذائقہ میتھا اور خوشبتار ہوتا ہے انور رتول کا ایک چھوٹے سائز کا آم سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت میتھا اور ریشے کے بغیر ہوتا ہے لنگڑا ایک چھوٹے سائز کا آم ہے اور اس کا ذائقہ میتھا اور کھٹا ہوتا ہے پاکستان، امریکہ، برطانی اور مشرقی وستہ کے ممالک سمیت کئی ممالک کو آم برامت کرتا ہے آم ویٹیمن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور ان کا استعمال حازمہ اور جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آم کو فوڈ پروسسنگ انڈسٹری میں جوس، جیم اور اچھا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم اگلا پھل جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے امرود امرود پاکستان میں اگائی جانے والی ایک اور اہم پھل کے فصل ہے اور یہ ملک دنیا میں امرود پیدا کرنے والا آٹھفہ بڑا ملک ہے امرود بنیادی طور پر پنجاب، سندھ اور خیبر پختون کا آمیں اگائی جاتا ہے پاکستان میں اگنیوالی امرود کی ہیں مقسام میں الاباد، صفدہ، بارف خانہ اور ایپل امرود ہیں الاباد سفیدہ ایک بڑے سائز کا امرود ہے اور اس کا گوش سفید اور میٹھا ذائقہ ہے بارف خانہ ایک دنمیانے سائز کا امرود ہے اور اس کا رنگ سرخ اور کھٹا ذائقہ ہوتا ہے سیب امرود ایک چھوٹے سائز کا امرود ہے اور اس کے جلد سبسی مائل زرد ہوتی ہے امرود بھی وائٹیمن سی کا ایک اچھا ذریعہ اور ان کا استعمال حازمہ اور قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ امرود کو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں جوس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگلا پھل ہے سیب سیب پاکستان میں اگائی جانے والی ایک اور اہم پھل کی فصل ہے اور یہ ملک دنیا میں سیب پیدا کرنے والا چوبیسوں بڑا ملک ہے یہ سیب بنیادی طور پر خیبر پختون کا اور گلگت بلتستان میں اگائی جاتا ہے پاکستان میں اگائی جانے والے سیب یہ اہم اقسام میں سرخ لذیز، سنہری لذیز اور گالا ہیں سرخ لذیز ایک بڑے سائز کا سیب ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا اور رسیلہ ہے گولڈن ڈیلینس ایک درمیانے سائز کا سیب ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا اور کرگڑا ہے گالا ایک چھوٹے سائز کا سیب ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا اور تلخ ہے سیب فائبر اور ویٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ اور ان کا استعمال دل کی بیماریوں سے بچنے اور حازمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ سیب کو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں سیب کا رس اور سیب کی چٹنی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آگے ہم جس پھل کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے آڑو آڑو بھی پاکستان میں اگائی جانے والی ایک اور اہم پھل کی فصل ہے اور یہ ملک دنیا میں آڑو پیدا کرنے والا سولوہ بڑا ملک ہے آڑو کو بنیادی طور پر پنجاب، ہیبر بھختون کا اور بلوچستان میں اگائی جاتا ہے پاکستان میں اگائی جانے والی آڑو کی ہیم ایک سام فلوریڈا پرنس، فلوریڈا بیوٹی اور شانے پنجاب ہیں فلوریڈا پرنس ایک بڑے سائز کا آڑو ہے اور اس کا ذائقہ میتھا اور رسیلا ہے فلوریڈا بیوٹی ایک دمیانے سائز کا آڑو ہے اور اس کا رنگ پیلا ہے اور اس کا ذائقہ میتھا ہے شانے پنجاب ایک چھوٹے سائز کا آڑو ہے اور اس کی جلد پر سرخی مائل اور میتھا ذائقہ ہے آڈو بھی سیپ کی طرح فائبر اور ویٹیمن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے ان کا استعمال کینسر سے بچاؤ اور جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آڈو کو فوڈ پروچیسنگ انڈسٹری میں آڈو کا رس اور آڈو کا جیم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے خوبانی کی خوبانی بھی ایک پاکستان میں اگائی جانے والی بہت اہم فصل ہے اور پاکستان خوبانی پیدا کرنے والا ساتھوں بڑا ملک ہے خوبانی بنیادی طور پر گلگت بلتستان، خیبر پختونکھا اور بلوچستان میں اگائی جاتی ہے پاکستان میں کاشت کی جانے والی خوبانی کی ہیم ایک سام ہلمن، ہلمن سویٹ اور نیو کیسل ہیں ہلمن ایک دمیانے سائز کی خوبانی ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا اور رسیلہ ہے ہلمن سویٹ ایک بڑے سائز کی خوبانی ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا اور خوشبودار ہے نیو کیسل ایک چھوٹے سائز کی خوبانی ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا ہے خوبانی فائبر اور ویٹیمن اے کا ایک اچھا ذریعہ اور اس کا استعمال کینسر سے بچا اور حازم کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ خوبانی کو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں خوبانی کا جیم اور خوش خوبانی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم آگے جس پھل کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے انگور انگور پاکستان میں اگائی جانے والی ایک اور اہم پھل کی فصل ہے اور یہ ملک دنیا میں انگور پیدا کرنے والا ستائیسوں بڑا ملک ہے انگور بنیادی طور پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اگائی جاتے ہیں پاکستان میں انگور کی اگائی جانے والی ہے مکسام تھومسن سیڈلیس فلم سیڈلیس اور سناکہ ہے تھومسن سیڈلیس ایک بڑے سائز کا انگور ہے اور اس کے جلد سبزی، مائل، پیلی اور میٹھا اور رسیلہ زائقہ ہے فلم سیڈلیس ایک درمیانے سائز کا انگور ہے اور اس کے جلد سرک اور میٹھا اور ٹینگا زائقہ ہے سناکہ ایک چھوٹے سائز کا انگور ہے اور اس کے جلد سیاہ اور میٹھا زائقہ ہوتا ہے انگور فائبر اور ویٹیمن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور ان کا استعمال کینسر سے بچاؤ اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ انگوروں کو کھانے کی پروسیسنگ کی سنت میں انگور کا رس اور شراب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آخری جو پھل ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اس کا نام ہے انار انار پاکستان میں اگائے جانے والی ایک اور اہم پھل کی فصل ہے اور پاکستان دنیا میں انار پیدا کرنے والا پانچوہ بڑا ملک ہے انار کی کاشت بنیادی طور پر پنجاب اور پلوچستان میں ہوتی ہے آخر میں پھل پاکستان میں ایک اہم ذریعہ وسیلہ ہے اور ملک میں پھلوں کی سنت میں ترقی کی بڑی صلاحیت موجود ہے پھلوں کی سنت پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار کے مواقع فرہم کرتی ہے تو ناظرین یہ تھا ایک مختصر سجائزہ پاکستان میں تمام پھلوں کی اہم فصلوں کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح معلوماتی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جوگرافی کو سبسکرائب بھی کردیں بہت شکریہ